اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیات والمرسلین و اہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و ہوا سدق القاعلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ علی العظیم خالق کائنات رب اکبر اس فرمان واجب علی احترام کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے کہ تمام عدیان عالم اور عالمی ملل و مذہب میں سے جو دین خالق اکبر کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے اور نجات دین و دنیا کا زامن اور کفیل دین ہے اس کا نام صرف اسلام ہے ہم خالق کائنات کا لاکھ راک شگریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ظاہر ہے کہ ذالک فضل اللہ یوتی ہے میں یہ شاہ واللہ ذالفضل العظیم لہذا ہم سب کا یہ فرض ہے کہ پہلے حقیقت اسلام کو سمجھیں جس سے تفہیم اسلام کہتے ہیں یا فام اسلام اسلام کا سمجھنا اور اسے سمجھانا اور پھر جب سمجھ آ جائے تو اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں اس طرح رنگیں کہ ہمیں زبان کے کہنا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں بلکہ ہماری گفتار ہمارا کردار ہماری روش ہماری رفتار ہمارے اخلاق ہمارے اتوار ہمارے لیل و نہار خود بول بول کر گوائی دیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ جو ہے خالق کائنات کا فرمان کہ عمل جو ہے اس سے سب کچھ ہوتا ہے صرف گفتار کا غازی بننے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے شعراء بھی بدنام ہیں یکولون مالا یفعلون وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور علماء کرام بھی خاص طور پر اس لسلے میں بدنام ہیں کہ سٹیجوں پر کہتے کچھ اور ہیں اور خلوت میں جا کر کرتے کچھ اور ہیں اسی مناہ پر آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے حافظ شرازی نے کہا تھا کہ وائزان کی جلوہ بر محراب و منبر می کنن چوبہ خلوت می رون آکار دیگر می کنن مشکل دارم زدانش مند مجلس باز پرس توبہ فرمایا چرا خود توبہ کم تر می کنن یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سن فان من امتی ان سالوہا سالوہات الامہ وان فسدہ فسدت الامہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو ساری امت ٹھیک ہو جاتی ہے اور اگر وہ خراب ہو جائیں تو پھر میری پوری امت برباد ہو جاتی ہے کہ لمنہما یا رسول اللہ پوچھا گیا عرض کیا گیا کہ وہ دو گروہ کون سے ہیں تو جناب نے فرمایا العلماء والعمراء ایک طبقے کا نام علماء ہے اور دوسرے گروہ کا نام عمراء ہے جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ عمراء و حکام کے پیچھے چلتے ہیں جو دین کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ علماء کرام کے پیچھے چلتے ہیں اگر عالم ٹھیک تو پورا عالم ٹھیک سردار ٹھیک تو پوری ریایہ ٹھیک کیونکہ اناسو حلا دینِ ملوکِ ہم لہٰذا جب سردار بھی خراب ہو جائیں اور روحصہ برباد ہو جائیں علماء اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اب ہم کی چارے کدھر جائیں گے لہٰذا افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بقال اکبال نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ظلفِ اعاز میں سادقی آلِ محمد فرماتے ہیں اگر کبھی دیکھو کہ علماء اپنی جوپنیاں چھوڑ کر علماء کے کوٹھیوں کا تواف کر رہے ہوں تو گواہی دے دینا کہ اپنے وقت کے بدترین علماء ہیں اور اگر کبھی دیکھو کہ روحصہ و عمراء اپنی کوٹھیوں چھوڑ کر علماء کی جوپنیوں پہ حاضری دے رہے ہوں تو گواہی دے دینا کہ یہ اپنے وقت کے بہترین سردار ہیں خدا وندعلم ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور پہ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیوں کہ جب تک خالقِ قینات کی توفیق شاملِ حال نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی کوئی بھی اچھا کام انجام نہیں دے سکتا جو اس کا خود فرمان ہے کہ انہا نفسا لعمارتوں بسوئے اللہ ما رحمہ ربی انسانی نفس بہت بڑا برائی کا حکم دینے والا ہے مگر وہ جس پر میرا پروردگار رحم و کرم فرما دے توفیق باندازہِ حمدِ ازل سے آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا تو بہرحال تمہید لمبی نہ ہو جائے میرے ناظرینِ کرام اور سامینِ ازام بحمد اللہ تفہیمِ اسلام کا سرسلہ دو مہینے سے زائد عرصہ سے شروع ہے اور بحمد اللہ گزش تک پروگرام تک ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ بڑے ایجاز کے ساتھ اسلام کے عقائد جو ہیں وہ بیان کر دیئے کہ توحید کیا ہے اسلام دین فطرت ہے تو اس کی توحید اس قائد کیا ہے حصول کیا ہے توحید کیا ہے عدالت کیا ہے نبوت و رسالت کیا ہے اور امامت و خلافت کیا ہے اور عقیدِ ماد اور قیامت کیا ہے بحمد اللہ جب بقضرِ ضرورت یہ تمام عقائدِ حق کا ایمانیہ اسلامیہ بیان ہو چکے تو آج ہم اپنا روح سخن فروح دین کی طرح موڑتے ہیں کیونکہ دینِ اسلام جیسا کہ پہلے پہلے پروگراموں میں اس کی بڑی وضاحت کی جا چکی ہے اسلام ایک چیز کا نام نہیں بلکہ چند چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے کئی اصول ہیں یہ اصول جمع اصل کی ہے اور اصل کہتے ہیں اس بنیاد کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی امارت کھڑی کی جائے اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی تعمیر کھڑی کی جائے تو لہٰذا دینِ اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں جن پر پورے اسلام کی جو ہے امارت قائم ہے وہ یہی عقائد ہیں اصول دین کہلاتے ہیں اور ان کو جو ہے دینِ اسلام کے جو بنیادی عقائد بھی کہلاتے ہیں ان کا تذکرہ ہو چکا اب فروع دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے فرہ شاک کو کہتے ہیں اگر اسلام کو ایک درخت تصور کیا جائے تو اس کی جڑیں اور اس کی جتنیں تھے وہ عقائد ہیں اور فروع دین اس کی شاکھیں ہیں جن پر پھل پھول لگتے ہیں اور لوگوں سے فیدہ اٹھاتے ہیں اور اگر اسلام کے قصر تصور کیا جائے ایک محل تصور کیا جائے ایک مکان تصور کیا جائے تو ان کی بنیادیں عقائد ہیں جو توحید و رسالت و امامت و قیامت وغیرہ ہیں اور ان کی جو امارت ہے وہ کہیں دیواریں ہیں کہیں چھت ہے کہیں کچھ ہے ان دیواروں اور جو ہے اس کی جو ہے چھت وغیرہ کا نام فروع دین ہیں لہٰذا آؤ اب دیکھیں فروع دین کتنے ہیں تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو فروع دین فرہ کی جمع ہے یہ کوئی ایک دو نہیں اس میں ان خالق کائنات دین کے عبادات بھی ہیں مزید He dis full تمدنیات بھی ہیں معاشرتیات بھی ہیں اور اس کے علاوہ سیاسیات بھی ہیں اور معاشیات بھی ہیں یعنی محض سے لے کر لہا تک انسان کی زندگی کا کوئی ایسا انفرادی یا اعتماعی شعبہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں نبی کے فرمان میں اور بزرگان دین کے قلام میں دستور العمل نہیں ہے مکمل ضبط حیات نہیں ہے بلکہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو خراش بھی لگائے اس کا حکم بھی شریعت میں موجود ہے اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اے کاش کہ فلان چیز اسلام میں موجود ہوتی مگر یہ کہ وہ پہلے موجود ہے لہٰذا بحمد اللہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی دنیا کی فلاہ کو بھی سامنے رکھتا ہے اور آخرت کے فوضوں فلاہ کو بھی مد نظر رکھتا ہے جتنے پہلے مذائب تھے یہودیت میں یہ نقص تھا کہ اس نے ذہانیت کو بلکل نظر انداز کر کے مادیت پر زور دیا عیسائیت میں یہ نقص ہے اس نے مادیت کو بلکل نظر انداز کر کے صرف روحانیت پر زور دیا لیکن انسان چونکہ نفس انسان جسم و روح کے مجموعے کا نام ہے اس لیے اسلام دین فطرت ہے وہ جسم کے تقاظوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے اور روح کے ترقی بھی کہ اس کے دروازے بھی کھلے رکھتا ہے تاکہ انسان جسمانی طور پر بھی صحیح سالم نظر آئے اور روحانی طور پر بھی روحانیت میں ملائک مقربین سے بھی گوہ سبقت لے جائے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایسا توازن قائم کیا ہے کہ کوئی انسان کی فطرت کے مطابق جو جسم کے تقاظیں ہیں اسلام ان کو بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے اور روحانیت کے اور روح کے جو تقاظیں ہیں اسلام ان کی بھی بوجہ اتم تکمیل کرتا ہے لہٰذا اگر ماہ سے لے کر لاہد تک میں تو یہ کہنے کہ میں کوئی مبالغہ نہیں سمیتا کہ ہر معاملے میں عمر دین ہو یا عمر دنیا ہو کوئی جیت دنیا سے متعلق ہو یا آخر سے اس کا تعلق ہو اس کے اندر حد اعتدال کا نام اسلام ہے اس میں افراد ہو جائے تو یہ بھی خلاف اسلام اگر تفریت ہو جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ بھی غیر اسلام حد اعتدال کا نام اسلام ہے کھانا ہو پینا ہو سونا ہو جاگنا ہو خوشی ہو غم ہو دوستی ہو دشمنی ہو عبادت ہو سعادت ہو زہادت ہو الغرض چیزنگی کے ہر شعبے میں اعتدال کی راہ کا نام اسلام ہے اس میں افراد ہو جائے تو بھی غلط تفریت ہو جائے تو وہ بھی غلط یہی وجہ ہے کہ اسلام جسم کے اعتدالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صفائی ستھرائی کا اقل حلال اور شرب حلال پہ زور دیتا ہے قصب حلال پہ زور دیتا ہے القاسب و حبیب اللہ روٹی کمانے کے ذرائع جیز بھی ہیں ناجیز بھی ہیں چوری چکاری بھی ہے قصب حلال بھی ہے محنت و مزدوری بھی ہے ملازمت بھی ہے زراعت بھی ہے تجارت بھی ہے تو خالق کائنات نے دین اسلام میں اقل حلال اور قصب حلال کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین میں سے صرف ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقبہ حبیب کبریہ وہ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں القاسب و حبیب اللہ حلال کا لکمہ کمانے والا اپنے اہل و اہل کو حلال کا رز کھلانے والا اپنے مہمانوں کی توازو حلال کے لکمے سے کرنے والا حبیب خدا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور قصب حلال کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے جزالت کیا ہو سکتی ہے اور اس کی سعادت بندی اور کیا ہو سکتی ہے لہٰذا اب کئی مذہب ایسے ہیں جن میں تر کے لزائز کو عبادت قرار دیا گیا زن و شوہر کے تعلقات کو قطع کرنے کا نام عبادت قرار دیا گیا خالقِ کائنات چونکہ اس خالقِ کائنات خالقِ فطرت ہے وہ جانتا ہے اس نے آدمی کے اندر کھانے کی خواہش بھی رکھی ہے پینے کی چاہت بھی رکھی ہے جن سی خواہش بھی ودیت کی ہے تو جب اس نے یہ چیزیں انسان کے اندر فطرتاً پیدا کیا ہیں تو ان کے فعدہ کرنے کا راستہ بھی بتایا ہے فرماتے قلو وشربو ولا تصرفو اللہ کے نعمتوں کو خاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو اگر زیادہ کھاؤگے تو بیمار پڑ جاؤگے بہت زیادہ پیوگے تو صیحت خراب ہو جائے گی اعتدال کے ساتھ کھاؤ لیکن یہ جو کہتے ہیں فلانی رذید غذا نہ کھاؤ اچھے کپڑے نہ پہنو اس لا رہبانیت فی الاسلام پیغمبر اسلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ رہبانیت یہ اللہ کا دین نہیں یہ عیسائیوں نے خود منگڑت ایک نظریہ قائم کیا تھا اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں تر کے علاق کی کوئی گنجائش نہیں دنیا کے جائز لزائز کو تر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اچھا کھانے کی جو ہے ممانت یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں نکاہ اور کرنے کی کوئی جو ہے ممانت نہیں اچھا کپڑا زیبے بدن کرنے اچھے مکان میں رہائش رکھنے اچھی سواری پہ سوار ہونے کی کوئی منع ہی نہیں اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ پاؤں پھیلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لے لہٰذا اچھی خوراک کھا سکتے ہو تو بے شک کھاؤ لا تحرمو یا یوہ الذین آمنو لا تحرمو تیبات ما آلاللہ لکم لکم ولا تعددو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُوتَدِينَ اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے لئے حرام قرار مت دو اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ خالقِ قینات حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا دوسری جگہ فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَتَ اللَّهُ حِلَّتِ اَخْرَجَ الْعِبَادِهِ وَتَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْءِ اے میرے حبیب ان لوگوں سے پوچھو کہ کس نے اللہ کی جو ہے پاک پاکیزہ نے زینت کو حرام کیا ہے اور کس نے اللہ کے پاک و پاکیزہ روزی کو ناجیز قرار دیا ہے مطلب یہ ہے کہ زینت کرنا بھی جائز ہے خضوزینَتَقُم اندہ کل مسجد ہن حکم ہے کہ نماز کے ٹائم پر اپنے آپ کو مزین کرو اگر ڈاڑی ہے اس میں کنگی کرو اگر اچھے کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ کیونکہ خالقِ کائنات کی ہم بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو تو لہٰذا عبد ربہ کا کاننا کترا وہاں تغمبر فرماتے ہیں اے ابو ذر بروردگار کی عبادت اس طرح کرو کہ گوئے اپنے معبود کو اپنے سامنے جلوہ گر دیکھ رہے ہو چونکہ یہاں سے ایک اشتباع ہوتا تھا کہ شاید خدا کوئی دیکھنے والی چیز ہے وہ ہمیں نظر آ سکتا ہے تو فوراں فرمایا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا اے ابو ذر یہ یقین رکھو تم اگر خالقِ کائنات کو نہیں دیکھ رہے تو وہ ذاتِ ذل جلال تو تمہیں دیکھ رہی ہے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ میں انشاءاللہ نماز کا جب ذکر ہوگا اس کی عداب کا تذکرہ ہوگا تو پھر معصومین کی نمازوں کا تذکرہ کروں گا ان کے خوشوہ کا تذکرہ کیا جائے گا سرِ دست وہ میرا موضوع سخن نہیں میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ خالقِ کائنات نے انسانی جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صحت انسانی کو بہار رکھنے کے لیے صفائی سترائی کو مد نظر رکھنے کے لیے کہیں فرمایا پیغمبر فرماتے ہیں نظافتو منال ایمان کے پاکیزگی صفائی سترائی ایمان کا حصہ ہے کہیں فرمایا اتہور نصف الایمان طہارت اور پاکیزگی انسان کا ایمان کا ادھا حصہ ہے کہیں فرمایا اتہور منال ایمان طہارت پاکیزگی صفائی سترائی ایمان کا جوزہ ہے لہذا اسلام جیسا لطیف مذہب لطیف دین یہ گوارہ نہیں کرتا اس کے نام لے وائے کثیف نظر آئیں ان کے کپڑے ایسے ہوں کہ جن سے بدبو آتی ہو ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں ان کے لئے ہی وجہ ہے ان کی حالت خستہ ہو اسلام تو کہتے ہیں اب مسجد میں جاؤ تو ماشاءاللہ تھوم کھا کے نہ جاؤ تاکہ تمہارے موں سے بدبو نہ آئے مسواہ کرنے کو گم الگ دیتا ہے صفائی کو حکم الگ دیتا ہے کپڑے پرانے ہوں یا نئے ان کی صفائی کا حکم الگ دیتا ہے خوشبو اتریاد لگانے کا حکم الگ دیتا ہے تا اور پھر عورت کو مرد کے لئے مرد کو اپنی عورت کے لئے زینت کرنے کا حکم الگ دیتا ہے تاکہ عورت کسی اور کی مرد کی طرف نگاہ نہ کرے اور مرد عورت زینا کرے زینت کرے تاکہ اس کا شوہر کسی اور عورت کی طرف جو ہے وہ نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے الگرد اسلام کو دیکھا جائے تو تمام دین اور دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے ادھر اس نے شہوت رکھی ادھر نگاہ کرنے کو حکم دیا ادھر اس نے ہمارے اندر جو ہے اولاد کی طلب رکھی خواہش رکھی تو اولاد کے نسل بڑھانے کا طریقہ کار بھی بتا دی آپ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ نکاح کرنا سنت مصطفیہ ہے روایت میں ملتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا تھا کہ دن کو روزہ رکھتے تھے رات مسلح عبادت پہ گزار دیتے تھے ان کی بیویوں نے بارگاہ رسالت میں جا کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے شوہر دن کو روزہ رکھتے ہیں رات کو مسلح پہ گزار دیتے ہیں ہم کدھر جائیں کدھر رغبت ہی نہیں کرتے تو پیغمبر اکرم نے صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بلایا ان کی سرزنش فرمائی اور فرمایا تم اگر میرے کلمہ گو ہو تو میں روزہ رکھتا بھی ہوں سارا سال روزے نہیں رکھتا میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور بھی خاص خاص رکھتا ہوں لیکن روزہ کھولتا بھی ہوں میں اپنی بیویوں کے پات جاتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں جسمانی تقاضے بھی پورا کرتا ہوں تو لہٰذا جو جو میری سنن سے مو موڑے گا جو میرے طریقہ سے رو گردانی کرے گا وہ میری امت سے نہیں سمجھا جائے گا اگر مجھے نبی مانتے ہو مجھے رسول خدا مانتے ہو تو پھر میرا عصوہ حسنہ تمہارے لئے مشعل راہ ہے میرا کردار میری روش اور رفتار تمہارے لئے خضار راہ ہے لہذا اتنے آگے نہ بڑھو کہ دوسروں کی حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے نظر آؤ لہذا شریعت نے نکاح کرنے کی رغبت دلائی تاکہ آدمی زنا کاری سے بج جائے پھر اولاد پڑھانے کی رغبت دلائی تاکہ بطور نصر بنی آدم آگے بڑھانے کا انتظام ہو جائے تو لہذا ہمیں ارد کر رہا تھا کہ اسلام اعتدال کا حکم لیتا ہے نہ افراد کی گنجائش ہے نہ تفرید کی گنجائش ہے یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے دین فطرت میں یہ قانون بنایا اور محمد آل محمد علیہ مصلا و السلام نے اور بزرگان دین نے اپنے عمل سے اپنی رویش سے اپنی رفتار سے دنیا کو بتایا کہ اللہ کناہ جو ہے اللہ کے دیہو پہ اکتفا کرنا یہ بہترین عبادت ہے یہ ایسا خزانہ ہے اللہ کے دیو پہ اکتفا کرنا یہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا تو گویا اسلام کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ خالق کائنات اگر آپ کو رزق حلال عطا فرمائے تو بے شک پیرات کھاؤ گندم کی روٹی کھاؤ حلوہ کھاؤ جلوہ کھاؤ پلاہ کھاؤ زردہ کھاؤ لیکن اگر جائب اجازت نہیں دیتی تو لوگوں کی دیکھا دیکھی زبان کے چٹخارے کے لیے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ اس لیے اس لیے اقبال نے بھی کہا اور باقی شہراء اور علماء اور زمان نے بھی کہا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غناء نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری اگر گندم کی روٹی چپڑی ہوئے نہ ملتی تو پھر روک ہی کھالو اگر گندم نہ ملے تو جو کی روک خالو اگر گوشت نہ ملے ڈال نہ ملے سبزی نہ ملے تو نمک کے ساتھ کھالو اور اگر نمک بھی نہ ملے تو ماشاءاللہ پھر صرف نمک کے بلاوہ بھی کھالو قیدر قرار کو دیکھو انہیں کبھی قلع خیبر کو کھاڑا کبھی مرحب کو لطاڑا کبھی انتر کو پہ شاڑا تو ہلوے کھا 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 یہی وجہ ہے کہ اگر خالق توفیق دے اچھا لباس فاقر زیب بدن کرو یہ الگ بات ہے کہ مردوں کے لیے سونا بھی حرام ہے ریشم بھی حرام جتنے قیمتی کپڑے ہیں آپ زیب بدن کر تھکتے ہیں لیکن اعلیٰ نہ ملے تو ادنا پہ اقتفا کرو ادنا نہ ملے تو پھر پرانے پہ اقتفا کرو اگر پرانا بھی اتنا پرانا ہو جائے اس کو پیمت لگانا پڑے تو اس پہ اقتفا کرو جناب امیر الممن کی زندگی ہمار لیے مشاہ لے راہ ہے مولا بزار میں جاتے ہیں ایک کرتہ تین درہ میں خریدتے ہیں دوسرا سات درہ میں خریدتے ہیں جب زیب بدن کرنے کا اور تین درہ والا کرتہ آپ زیب بدن فرماتے ہیں کمبر آز کرتے ہیں مولا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں آپ سردار ہیں میں نوکر ہوں یہ آپ درہ والا کپڑا چول اقوی کمیس یہ آپ کے شایان شاہن ہے وہ آپ زیب بدن فرمائیں اور تین درہ والا مجھے دے دیں مولا یہ اس کی خودی کو خودداری کو اس کی عزت نفس کو مجروع نہیں کرنا چاہتے یہ نہیں فرماتے میں بندہ پرور ہوں میں کریم نواز ہوں میں سخی ہوں فرماتے نہیں کمبر میں بوڑا آدمی ہوں تو جوان ہے جوانوں کا دل چاہتا ہے اچھا کپڑا پہنے لہذا مناسب یہ ہے کہ یہ زیادہ کی مدوالہ کپڑا تم زیب بدن کر لو اور کم کی مدوالہ میں پہن لیتا ہوں اور پھر نیج البلاغہ میں مولا کے خطبے کے اندر موجود ہے میں اپنی اس گودڑی کو اپنی اس چادر کو اتنے پیوند لگوائے ہیں ہم مجھے جو ہے اس کے دردی سے بھی شرم آتی ہے کہ میں تنہمہ داغ داغ شد پمبا کو جا کو جان ہم اس لیے اتنے اس میں پیوند لگ چکے ہیں اب مزید پیوند لگانے کی گنجائش نہیں ہے اے کاش کے خالق قیناف عام لوگوں کو عموماً اور علماء کرام کو خصوصاً مولا متقیان امیر مومنان جناب حیدر کرار علیہ سلوات الملک الجبار کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نہ کہیں اناس باللباس آدمی کی آدمیت جو اس کے لباس کے ساتھ آئے نہیں مرد خدا شناف کہ تقوی طلب ود خواہی سفید جامہ ہو خواہی سیاہ بات کتنا اچھا کہا تا حفظ شرازی نے کہ اگر آدمی تقوی والا لباس زیب بدن کر لے پھر کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے زہری لباس کا رنگ کالا ہے یا چٹا ہے نیلا ہے یا پیلا ہے وہ جو لباس بھی پہن لے اس کے لئے باعث زیب و زینت بن جاتا ہے اس لئے خالق کے کہنات بھی فرماتا ہے و لباس تقوی جیسا کوئی لباس نہیں ہے اور تقوی کیا ہے امام المتقین سے پوچھا گیا کہ مولا آپ جو امام المتقین ہیں تو یہ فرمائیں تقوی کی حقیقت کیا ہے فرمایا اجتنا بچانے اور واجبات شریعت کے بجا لانے کا نام تقوی ہے جو اسر مقام پہ فرمایا آئین اونی بے ور ان ویتحات و افت ان و صدات فائلی ان زامن ان لفال جکن اے میرے نام لیواؤ او میجے اللہ کا ولی اور پیغمبر کا وسیع باننے والو دو کاموں میں میری اطاعت کرو میری اعانت کرو واجبات شریعت کو بجا لاؤ محرمات دینیہ سے دامن کو بچاؤ میں ایلی تمہاری جنت کی زمانت دینے کیلئے تیار ہو تو میرے عزیز ہو میرے دوست اور بزرگ ہو یہ کسی ذاکر کی زمانت نہیں کسی مولوی کی زمانت نہیں کسی عام خود پتہ نہیں کہ وہ کہا جائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا یہ اس ایلی وری کی زمانت ہے جس کو پیغمبر نے کسی بل جنت وننار کہا تھا یہ وہی حیدر قرار ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تھا لَوِجْتَ مَا النَّاس عَلَى حُبِّ عَلِي ابن عَبِي طَالِب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ الْنَّار اگر ساری دنیا میرے بھائی عَلی وَلی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی تو خالق کئنات کو جہنم بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی لہٰذا یہ عَلی ایمان کو پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے دامن تقوی کو تھامو تو میں عَلی تمہاری جنت کی زمانت دینے کے لئے تیار ہوں کیوں اس لیے کہ قرآن بھی گواہ ہے نبی کا فرمان بھی گواہ ہے بزرگان دین کا کلام بھی گواہ ہے کہ جنت بنائی گئی ہے تو متاقیوں کے لئے جنت قریب لائی گئی ہے تو اہل تقوی تحارت کے لئے اگر جنت سجائی گئی ہے تو متاقیوں کے لئے اہل ایمان کے لئے یا دوسرے لفظوں میں کہہ دون یہ جنت بنائی گئی ہے تو حیدر قرار کے ریایہ کے لئے حیدر قرار کے غلاموں کے لئے کیونکہ اہلی ہے امیر المؤمنین اور اہلی ہے امام المتاقین لہذا اگر یہ کہنا ہے کہ یا اہلی ہم تو تیرے ہیں تو پھر آپ ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن تھامنا پڑے گا کیونکہ اہلی مؤمنوں کے امیر ہیں بے ایمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور اگر مولا کا غلام بننا ہے تو پھر اس کا میار اور اس کا میرد تقوی ہے حیدر علی کا فاسق و فاجروں سے شراب خاروں سے زنا کاروں سے چور جاروں سے لکیتوں سے فاسق و فاجروں سے حیدر قرار کا کوئی تعلق نہیں لہذا وہ امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں لہذا اگر مولا کا رعایہ بن کے رہنا ہے تو ایمان کی شمع اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی جلانا پڑے گی اور اگر مولا کا غلام بن کے جینا مرنا ہے تو بدن پر لباس تقوی سجانا پڑے گا الغرف میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین اور دنیا میں توازن قائم رکھ لے جو ہے علم بردار ہے جہاں وہ جسم کے تقاضوں کو عقل و شرب کو سونے جاگنے کو علاج معالجے کو امیہ دیتا ہے وہاں تقوی و طہارت کو واجبات کی ادائیگی کو محرمہ سے دامن کو بچانے کو اور اخلاق عالیہ پیدا فرمانے کو اور لباس تقوی سے بے بدن کرنے کا بھی حکم دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام یہ ہدایت کرتا ہے کہ جسم کے تقاضے ہیں اگر کوئی تکلیف ہو جائے اگر کوئی چھوٹی بڑی بیماری لائق سے علاج کراؤ بعض رویتوں میں پڑا ہے جسے میں نے اپنی آس فوائد میں بھی درج کیا ہے کہ ایک نبی بیمار ہوئے انہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ مرض کس کی طرف سے ہے کو خالق اکبر نے فرمایا میری طرف سے پھر پوچھا شفا کس کی طرف سے ہے تو ارشاد ہوا میری طرف سے بیمار بھی میں کرتا ہوں صحت بھی میں عطا کرتا ہوں تو نبی نے خالق کائنات کا یہ جواب سن کر عرض کیا کہ جب بیمار بھی تو کرتا ہے صحت بھی تُو عطا کرتا ہے تو میں طبیب کے پاس نہیں جاؤں گا حکیم کے پاس نہیں جاؤں گا علاج نہیں کراؤں گا خالق اکبر نے فرمایا اگر تُو طبیب کے پاس نہیں جائے گا تو میں بھی صحت عطا نہیں کروں گا تو میرے دوستو میرے عزیزو اور بزرگو یہ عالم میں اسباب ہے ہر چیز اسباب و مصباب کی جو ہے لڑیوں میں جکڑی ہوئی ہے اللہ بھی یہی فیصلہ ہے کہ دنیا میں جو چیز وجود میں آتی ہے تو کسی سبب کی وجہ سے جب دنیا سے جاتی ہے تو کسی سبب کی وجہ سے بے شک خالق اکبر کا فرمان ہے سور واقع گوا ہے فرماتے اے زمیدار تم جو کہتے ہماری زمین بڑی زرخیز ہے ہمارا بیج بڑا قیمتی ہے ہماری فصل بڑی اچھی ہے یہ زراد تم نہیں کرتے بلکہ ہم کرتے ہیں یعنی میں خدا زراد کرتا ہوں آدمی یہ عید پڑے اس کے بعد حل نہ کھاد دے نہ پانی لگائے نہ حفاظت کرے کہے اللہ ہی سب کوئی کرے گا اس کی غلط فہمی ہے یہ اس کے آگ کرنے کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے نتیجہ خالق کے حوالے کرنا چاہیے اسی طرح آدمی کہے خالق نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا تو ہماری بیٹیاں بھی بغیر شوہر کے اولاد جنے گی تو یہ سب ہماکت ہے تر کے اسباب کا نام توقع نہیں بلکہ توقع نام ہے اس چیز کا جو آدمی کے کرنے کا کام ہے وہ آدمی بطری کے آسن ادا کرے بجا لائے نتیجہ خالق اکبر کے حوالے کر دے حال چلانا آدمی کا کام اچھا بیج بونا خواہ انسان کا کام پھر وقت پہ پانی دینا انسان کا کام خواہد دینا آدمی کا کام لیکن اس دانے کو شگافتہ کرنا اس کی کونپل نکالنا پھر اسے پروان چڑھانا اور پر سٹہ لگانا ایک دانے کا سا سودانے یا چودہ سودانے بنا کر واپس لوٹانا یہ خالق کائنات کا کام ہے اگدو ازدواج کرنا انسان کا کام صحبت کرنا انسان کا کام خالق کا کائنات کو اسے اولاد پیدا کرنا یہ خالق کائنات کا کام لہذا اسلام سب چیزوں کی وضاحت کرتا ہے کہ جو تمہارے کرنے کا کام ہے تم کرو نتیجہ خالق اکبر کے حوالے کر دو مدہ لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے نام لیواؤں کو حکم دیا تھا کہ ایک سم متوکل اونٹ کا گھڑنا باند دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو یعنی گفت پیغمبر بہاواز بولند برتوکل زانوے پشتر بے بند اللہ پہ توکل کرو کہ میرا اونٹ چور نہیں لے جائیں گے لیکن اونٹ کا گھڑنا باند دو تو جو آدمی کرنے کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے اور جو نتیجہ ہے وہ خالق کائنات کے حوالے کرنا چاہیے یہ معنی ہے اسلامی توکل کے خالق فرماتے توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار پہ توکل کریں اس پہ اعتماد کریں اس پہ اعتبار کریں کہیں اور فرماتا ہے اے میرا بندہ میں تیرے لئے کافی نہیں تھا کہ میرا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جب بسائی کر رہا ہے کیا میں تیرا خالق نہیں کیا میں تیرا مالک نہیں کیا میں تیرا پالک نہیں یہ بغیر مانگے میں عطا کرنے والا نہیں اے انسان ذرا یہ تو بتا کہ مجھ میں خامی کیا دیکھی ہے کہ مجھ سے مو موڑ لیا ہے اور شیطان میں خوبی کیا دیکھی ہے کہ اس سے رشتہ جوڑ لیا ہے اے انسان ماغر رکا بے رب کل کریم اے میرا روٹھا ہوا انسان اے میرا نافرمان مجھے اپنے رحیم و کریم تروردگار سے دھوکہ دیا ہے مجھ سے مو موڑے ہوئے کیوں ہے اور شیطان سے رشتہ جوڑے ہوئے کیوں ہے دنیا کا اصول ہے جب سردار اراز ہو جائے تو اس کے نوکر جا کر مناتے ہیں وسیلے تلاش کرتے ہیں ہیلے بہانے بناتے ہیں تاکہ مال خوش ہو جائے لیکن یہ رب رحمان کی کتنی کرم نوازی ہے بندہ پروری ہے کہ بے نیاز ہو کر ساری کئنا سے بے نیاز ہو کر غنی مطلق ہو کر اپنے روٹھ ہوئے بندوں کو مناتا ہوا نظر آتا ہے یہ شان کریمی پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے کیا عجیب انداز ہے ہو میرا نافرمان بندہ ہو مجھ سے روٹھا ہوا بندہ مجھ سے مو موڑا ہوا بندہ مار غررہ کا بے رب کل کریم تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے کہ مجھ سے نراز ہو گیا ہے میرے ساتھ بات کرنی چھوڑ دیا ہے میرے دروازے پہ جھگنا چھوڑ دیا ہے میرے سامنے ارض و نیاز کرنا چھوڑ دیا ہے اور شیطان میرے عضلی اور عبدی دشمن سے رشتہ جوڑ لیا ہے ذرا یہ تو بتا مجھ میں خامی کیا دیکھی ہے اور یہ تو بتا شیطان میں خوبی کیا دیکھی ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ گناہ گاروں کو بدکاروں کو خالق کائنات کی بارگاہ سے جو ہیں دور ان کو یہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پروردگار کتنا میربان ہے کتنا رحیم و کریم ہے جو بے نیاز ہو کر اپنے بندوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہے یہ اس کی رحمت رحیمی یا نہیں تو اور کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت الفرداؤ میں داخلے کے حق دار بن جائیں اس لیے اس نے نبی بھیجے اس مقصد کے لیے رسول بھیجے اس مقصد کے لیے اور ان کے اوصیہ مقرر فرمائے کسی غرض و غایت کی تکمیل کے لیے علماء آلام پیدا کیے یہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ عمر بالمعروف کرو اور نہیں ان المنکر کا فریضہ آدھا کرو تو اسی مقصد کی تکمیل کے لیے خالق کائنات چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کسی بہانے سے کسی ہیلے سے میرے بندے جہنم سے بج جائیں اور جاگیر جنت کے مستحق قرار پائیں اس سے بڑھ کر خالق کائنات کی رحمت واسعہ کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا تھی غضبی سابق رحمت ہوں غضب کہ خالق کائنات کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے اگر رحمت کو کوئی ممولی سی جگہ قدم جمانے کے لیے قدم ٹکانے کے لیے مل جائے تو قہر وغضب کنارہ کر کے آگے گزر جاتا ہے اس لیے فرماتا ہے وما یفعل اللہ بے عذاب کم ان آمن تم وشکر تم او میرے باغی بندو او میرے نافرمان بندو مجھے اتنا تو بتا کہ میں خالق کائنات کو کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ میں تمہیں عذاب کروں میں تمہیں سزا دوں میں تمہ جہنم میں ڈالوں اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تو مجھے کیا ضرورت ہے مجھے تم سے عداوت ہے کوئی دشمنی ہے کوئی میں نے تم سے بدلا چکانا ہے کیا کوئی انتقام کی آگ بجھانی ہے کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا کیا کرنا چاہتا ہے اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ الغرط اسلام جو ہے وہ دین اور دنیا کی ساتھوں کا زامن ہے جہاں جسم کی صیحت کا جسم کی جسم کے تقاضوں کی تکمیل کی زمانہ دیتا ہے وہاں روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی پوری طرح کوشش کرتا ہے اسی حد اعتدال کا نام اسلام ہے اس لئے معصومین نے فرمایا جو دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دے وہ بھی ہمارا نہیں ہے اور جو آخرت کی خاطر دنیا کو بلکل چھوڑ دے وہ بھی ہمارا نہیں ہے اس لئے اہل ایمان کو یہ حکم دیا دنیا کے لئے بھی مانگو آخرت کے لئے بھی مانگو جسم کے تقاضوں کی تغمیل کے لئے بھی دعا کرو اور روح کی تغمیل کے لئے بھی دعا کیا کرو لہذا یوں دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنت واقنا عذاب النار اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا وارث علم قرآن اکلیم امامت کے چھٹے تائدار سادے کے آل محمد سے پوچھا گیا مولا دنیا کا حسنہ کیا ہے فرما رزق بقدر ضرورت یعنی اے اللہ ہمیں اپنے خزانہ غیبی سے اتنی روضی عطا فرما کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور آخرت کا حسنہ کیا ہے فرما اے جاگیر جنت کا پٹا کہ اے اللہ مرنے کے بعد ہمیں جاگیر جنت عطا فرما اور یہ ہماری خوشی ہماری جنت والی مسررت و شاد مانی تب مکمل ہوگی کہ جہنم کا خطرہ دور فرما ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما لہذا جب دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی صدر جائے اسی کا نام ہے ذالکہ والفوض العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیته الطیبین الطاہرین الماسومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وَهُوَ اسْدَقُ الْقَاعِلِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ وِعِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صدق اللہ العلی العظیم خالقِ قینات اور مالکِ موجودات و ممکنات کس فرمان واجب الاعترام کا ترجمہ اور حاصلِ مطلب یہ ہے کہ تمام عالمی میلل و مذاہب اور عدیانِ عالم سے جو دین خالقِ اکبر کا پسندیدہ دین ہے جو اس کی بارگاہ مقدس میں قابلِ قبول دین ہے جو دین و دنیا کی سعادتوں اور کامیابیوں کا زامن اور کفیل دین ہے اس کا نام صرف دینِ اسلام ہے الْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي جَعَالَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہم اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان بننے کی سعادت اتا فرمائی ہے ان سعادت بزورِ بازو نیست تان بخشت خداِ بخشن دام تو میرے حضرات سامینِ کرام اور ناظرینِ اضام آپ کو بالوم ہے کہ سلسلے کلام تفہیمِ اسلام کے سلسلے میں جاری و ساری ہے اور یہ خالقِ قینات کا فضل ہے جس نے ہمیں فہمِ اسلام کی توفیق اتا فرمائی اور پھر تفہیمِ اسلام کی بھی سعادت اتا فرمائی اور یہ سارا کریڈٹ ہمارے ان احباب مخلص احباب کو جاتا ہے جن کا تعلق جو ہے برطانیہ سے ہے اور خاص طور پر برمنگم اور مانچسٹر اور باقی علاقوں سے ہے خدا بند عالم ان اہلِ ایمان کے توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے جو دین کی نشر و اشاد کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان اللہ اللہ جو دیو عجل موسینین خالقِ قینات کے فضل و کرم سے یہی امید ہے کہ وہ موسینین اور مومنین کے عجل و ثواب کو کبھی ضائع و برباد نہیں کرتا انشاءاللہ خالقِ قینات ان موسینین کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا فرمائے گا کیونکہ ہل جزا الہِ احسان ہے اللہ الہِ احسان اس دور میں اللہ کے بندے بہت قلیل ہیں اور اس کے مخالف اس کے حریف حبریس کے بندے بے شمار ہیں لہٰذا جن لوگوں کو خالقِ قینات دین کے سمجھنے دین کے سمجھانے اس سلسلے میں قد و قاوش کرنے کی توفیق ادا فرمائے ان کا فرض ہے کہ احسان جتلانے کی بجائے اپنی خدنمائی کرنے کی بجائے خالقِ قینات کا احسان سمجھیں اس کا شکر ادا کریں جس کی توفیق سے انہیں نے یہ کام کرنے کی تو جو ہے توفیق ہوئی ہے اور طاقت ہوئی ہے اور یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا بے شک آدمی فائل مقتار ہے نیکی اور بدی کرنے کا اسے خالق نے صاحب اختیار بنایا لیکن بدی کرتا ہے تو اپنی طرف سے شیطان کی طرف سے لیکن اگر نیکی کرتا ہے تو اس میں خالقِ قینات کا لطف و کرم بھی شامل ہوتا ہے اس کی معاملت بھی شامل ہوتی ہے اس کا فضل و کرم بھی شامل ہوتا ہے اسی کو توفیق کہتے ہیں لیکن توفیق باندازہ ہمتِ ازل سے آنکھوں میں وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا دیتے ہیں بعد ذرفِ قدع خار دے کر جتنے آدمی کے اندر سعادت ہوتی ہے جتنی اس کے اندر جذبہ عبادت ہوتا ہے جتنا جذبہ توفیق ہوتا اتنی اس خالقِ قینات اس کو توفیق عطا فرماتا ہے تو بہرحال سلسلہ کلام اصولِ دین سے آگے بڑھ کر اب پچھلے پروگرام سے جو ہے فروع دین کے بارے میں جاری ہے تو یہاں یہ وضاعت کرنا فیدتِ خالی نہیں ہوگا کہ عقائد میں اصولِ دین میں اصولِ مذہب میں چونکہ جذب و یقین درکار ہوتا ہے علم و یقین درکار ہوتا ہے اور علم و یقین جو ہے علم و یقین وہ دریل سے حاصل ہوتا ہے برحان سے حاصل ہوتا ہے یا اللہ کے قرآن کی موقم آیات سے ہوتا ہے یا محمد و آل محمد اور بزرگان دین کے موقم کلام اور مستند اور معتبر اور متوات روایات اور ارشادات سے ہوتا ہے اس لیے علماء کا فیصلہ ہے ہمارے تقریباً تمام علماء زعماء کا اتفاق ہے کہ اصول دین میں عقائد میں اور نظریات میں تقلید جائد نہیں ہے کیونکہ تقلید سے ظن غالب حاصل ہوتا ہے جزم و یقین حاصل نہیں ہوتا لہذا خالق کی توحید ہو اس کی عدالت ہو نبیوں کی نبوت ہو رسول وں کی رسالت ہو اور آل محمد کی امامت و ولایت و خلافت ہو یا عقید قیامت ہو اصول دین میں اصول مذہب میں علم و یقین درکار ہوتا ہے اس لیے ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ دلیل سے برہان تھے اللہ کے قرآن تھے نبی اور آل نبی کے فرمان کی روشنی میں علم و یقین حاصل کرے علم و یقین حاصل کرے اور اضعان و یقین حاصل کرے اس میں جس قسم کے شک کو شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو کہ خالق کے خالق ہے اور اس طرح ہے جس طرح اور کوئی نہیں ہے اس طرح باقی قائد آئیں تو لہذا یہ دلیل و بران سے قائم ہونے چاہیے جیسا کہ مشہور واقعہ ہے ایک بوڑی عورت چرخہ کات رہی تھی اور کسی نے اسے پوچھا کہ مائی تو جو کہتی ہے خدا ہے تو تیرے پات خدا کی ہستی کا ثبوت کیا ہے دلیل کیا ہے اس نے کہا اور دلیلیں چھوڑیے میرا چرخہ بتاتا ہے کہ خدا ہے آدمی نے سوال کیا یہ چرخہ کیسے دلیل ہے کہ لگے چھوٹی سے مشینری ہے جب میں اسے گھوماتی ہوں تو یہ گھومنے لگتا ہے جب میں چلاتی ہوں تو چلنے لگتا ہے اور جب میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو چرخہ رک جاتا ہے تو مجھے یقین ہو گیا اگر چھوٹی سی مشینری بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو اتنا بڑا کائنات اتنا بڑا کارخان خودرت بغیر کائنات ہے کوئی منتظر میں کائنات ہے اور وہی رب العالمین ہے جب یہ بڑیہ کی بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تک پہنچی تو خوش ہو کے فرمایا علیکم بدین العجائز بڑی عورت والے دین کو لازم پکڑو مطلب یہ تھا کہ جو عقیدہ رکھو دلیل و برہان کے ساتھ رکھو تاکہ تمہیں علم و یقین حاصل ہو جائے کے بات یوں ہی ہے جس طرح عورت نے چرخے والی مثال کو دیکھا اور جو ہے انبیاء و مرسلین نے اپنی امتوں سے کہا افیللہ شک و انفات تر سماوات والارض آرہ اس حصی کے وجود میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے آسمان کا یہ نیل گون شامیان لگا دیا کہیں زمین کا یہ وسیع و عرید فرش زم الردی بچھا دیا لہذا جب ایک اثر کو دیکھا جائے تو محصر کا پتہ چل جاتا ہے ایک فیل کو دیکھا جائے تو فائل کا وجود کا یقین ہو جاتا ہے تو جس کے افعال جس کی قدرت کے ارسال بے شمار ہوں کیسے پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا کوئی محصر ہے ان کا کوئی فائل ہے یہ جناب امیر نے فرمایا حل یقون البناو من غیر بانن امت قون الجنایت من غیر جانن آیا آیتہ کبھی دیکھا ہے کہ مکان تو ہو پر بنانے والا نہ ہو جنایت تو پر جانی نہ ہو فیل تو کوئی فائل نہ ہو انسان کی اسی فطرت کی طرح کو جھوڑنے دوئے مولا نے خالق کائنات کی ہستی کہو ثابت کیا دلیل کے ساتھ پران کے ساتھ اب دلیل جو ہے وہ فلاسفہ کی اور ہے مناتقے کی اور ہے علماء کی اور ہوتی ہے عوام کی اور ہوتی ہے بہرحال حصول دین میں علم و یقین درکار ہوتا ہے اور وہ دلیل و برحان سے حاصل ہوتا ہے کوئی کہے کہ خدا ہے کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے وہ کہے میرے اببہ نے کہا ہے کہ خدا ہے یہ کافی نہیں کوئی کہے پیغمبر اسلام رسول خدا ہیں وہ خاتم والمبیاء ہیں کوئی دلیل پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو آدمی کہے دے میرے استاد نے مجھے بتایا ہے تو یہ تقلید ہے اور اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے کافی نہیں ہے وافی نہیں ہے اسے علم و یقین آسل نہیں ہوتا اور اصول اقائد میں علم و یقین ضروری ہے اتمنان ضروری ہے ازعان ضروری ہے لہذا اور وہ دلیل و بران سے حاصل ہوتا ہے لیکن یہاں تک فروع دین کا تعلق ہے یعنی جتنے عامال ہیں عبادات ہیں واجبات ہیں محرمات ہیں معاملات ہیں اقود ہیں ایکہ آتا ہیں معاشی آتا ہیں تمد دنی آتا ہیں معاشرتی آتا ہیں سیاسی آتا ہیں معاشی آتا ہیں جتنے اسلام کے فروع شعبے ہیں ان کے معلوم کرنے کے علماء آلام نے محمد و آل محمد کے فرمان کی روشنی میں تین طریقے مقرر کیے ہیں پہلا طریقہ اجتحاب دوسرا طریقہ ہے تقلید اور تیسرا طریقہ احتیاط کہ آدمی جس فروع مسئلے کو معلوم کرنا چاہے کہ وضو کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے زکاة کس رہ دینی ہے روزے کے حکام کیا ہیں حج کس رہ ادا کرنا ہے اور زکاة جو ہے واقعی عبادات کیسے بجا لانے ہیں لوگوں سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں اخلاق کیا پیش کرنے ہیں جینا کیسے مرنا کیسے مرنا مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے یہ تو آدمی مجتحد ہو یعنی اتنا علم رکھتا ہو اللہ اللہ کے قرآن سے محمد و آل محمد کے فرمان سے اور بزرگان دین کے کلام سے یہ معلوم کر سکے کہ وضو کا طریقہ یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے زکاة و خمس ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے لہذا اگر مجتحد ہے تو پھر اس کو کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر اس قدر علم نہیں رکھتا کہ قرآن صادر دینیہ سے معاخذ شریع سے اپنی تقلیف شریف اور حکام دینیہ معلوم کر سکے تو اس کا آسان طریقہ تقلید ہے تقلید کا معنی کیا ہے یہ پیری مریدی نہیں یہ پیری فقیری نہیں یہ کسی کی بیعت کرنے کا نام تقلید نہیں بلکہ رجوع الجاہ لے الال عالم ایک جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا اور اس سے دین کے مسائل اور دین کے حقام معلوم کرنے کا نام تقلید ہے اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے تو یہ بھی فطری عقیدہ ہے فطر ندریہ ہے کہ جو آدمی جو چیز نہیں جانتا اس کے جاننے والوں کی طرف زندگی کے ہر شعبے میں رجوع کرتا ہے آدمی بیمار ہو جائے آپ دیکھنا یہ ہے یا وہ ڈاکٹر ہوگا یا ڈاکٹر نہیں ہوگا اگر خود ڈاکٹر ہے تو اپنا علاج آپ کر لے گا لیکن اگر ڈاکٹر نہیں تو پھر کسی ماہر ڈاکٹر دیو رجوع کرے گا اسی کا نام تقلید ہے ایک آدمی نے مقدمہ لڑنا ہے عدالت میں جانا ہے ایک آدمی کے ساتھ اس کی بیت و تمہیصہ ہے لہٰذا جھگڑا ہے اگر خود وقیل ہے تو مقدمہ آپ لڑے گا اور لیکن اگر وقیل نہیں ہے تو پھر کسی وقیل کی طرف رجوع کر کے اس کو وقیل بنانا پڑے گا اور اس کے ذریعے مقدمہ لڑنا پڑے گا ایک آدمی خود دردی ہے کپڑا سینہ سلوانہ ہے تو اپنا کپڑا خود سی لے گا لباس خود تیار کر لے گا لیکن اگر دردی پان نہیں جانتا کہ لباس بھی سلوانہ ہے تو کسی دردی کے پاس اس کو جانا پڑے گا ایک آدمی مکان بنوانا چاہتا ہے اگر خود کاریگر ہے اگر خود مستری ہے تو پھر اپنا مکان آپ تعمیر کرے گا لیکن اگر وہ مستری نہیں وہ مکان بنانا نہیں جانتا تو کسی کاریگر کے خدمات کو حاصل کرنا پڑے گا الغرض خالق کائنات نے انسان کو مدنی و طبع بنایا ہے کوئی بھی آدمی اپنے تمام امور دین و دنیا کو انجام نہیں دے سکتا ہر معاملے میں وہ دوسروں کے تعامن کا محتاج نظر آتا ہے سارے کوئی دردی والا کام کرے کوئی موچی والا کام کرے کوئی دکان داری کرے کوئی خرید داری کرے کوئی تبابت کرے کوئی ڈاکٹری کرے کوئی علاج کرے کوئی علاج کرائے کوئی مکان بنوائے کوئی مکان بنائے الغرض جس کے بغیر نظام دنیا نہیں چل سکتا تو یہی نہ قانون فطرت جو ہے وہ دین کے بارے میں بھی جاری ہے خالق کئنات فرماتا ہے فس الو جو چیز تمہیں معلوم نہیں ہے اہل ذکر سے اہل علم سے اہل فضل و کمال سے اس کے بارے میں سوال کرو جواب لو علم مقفول و مفتاح المصال معصوم فرماتے ہیں یوں سمجھو علم ایک کو مکان میں بند ہے اس کو طالع لگہ ہوا ہے اس طالع کی چابی کا نام ہے سوال سوال کرنا تمہارا کام جواب دینا عالم دین کا کام لہذا یہ لوگ لفظ تقلیض سے بدکتے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں میں ان سو بتاؤں گا یا دین اسلام کو دین فطرت کہنا چھوڑ دیں یا تقلیض پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں جب زندگی کے ہر ہر شعبے میں آپ تقلیض کرتے ہیں دوسرا رجوع کرتے ہیں پر کوشی کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اچھے ڈاکٹر کے پاس مقدمہ لڑنا ہو تو اچھے وقیل کے پاس کپڑھ سلوانا ہو تو اچھے دردی کے پاس اور مکان بنوانا ہو تو اچھے کاری گھر کے پاس جاتے ہیں تو یہاں دین کے مسائل معلوم کرنا ہو تو پھر کیوں اچھے آلے میں دین کے پاس نہیں جاتے یہاں ناخباریوں رسولیوں والا اختلاف میں سمجھتا ہوں کہ نزاع لفظی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس کو مجتحد اور مکلد کہا جائے کہ دین بتانے والا مجتحد کہ پوچھنے والا مکلد یہ اس فقی و متفقی کہا جائے کہ دین بتانے والا مسائل بتانے والا فقی ہے اور متفقی جو پوچھنے والا ہے وہ متفقی ہے یہاں عالم جو ہے دین بتانے والا مسائل بتانے والا وہ مبصر ہے اور جو پوچھنے والا ہے وہ متبصر ہے نام بدلنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی اگر ایک آدمی ڈاکٹر بھی نہیں اور ڈاکٹر کے پاک جانے کا ارادہ بھی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے اور اگر عالم بھی نہ ہو تو علماء کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو تو اس کا صاف و سری مطلب یہ لیا جائے گا وہ جہالت کی موت مرنا چاہتا ہے ورنہ چونکہ یرید اللہ بکم الیسرہ دین آسان ہے خالق جو ہے وہ آدمی کی آسانی چاہتا ہے وہ مشکل میں پسانہ نہیں چاہتا لہٰذا اس نے اعتحاد کے ساتھ تقرید کو بھی جائد قرار دیا تاکہ ہر آدمی اگر مجتحد نہیں بنتک تھا تو مجتحد کی طرف رجوع کر کے اپنے ضروریات اپنے ضروری مسائل تو معلوم کر سکتا ہے لہذا یہ دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ احتیاط بھی عمل کیا جائے ایک آدمی عالم بھی نہیں مجتحد بھی نہیں اس کا مقلد بھی نہیں نہ احتیاط جانتا ہے نہ تقلید سے واقف ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے اپنے فرائد کو ادا کرنا ہو تو احتیاط پہ عمل کرے احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرے کہ اس کو یقین ہو جائے جو میری شریع تقلیف تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے ایک چیز ہے کوئی اس کو واجب کہتے ہیں کوئی اس کو سنت کہتے ہیں مثال کے طور پر جمعہ کا غسل ہے یعید الفطر یعید الازحا کا غسل ہے بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے بعض علماء کہتے ہیں جائز سنت ہے سنت کا تر کرنا جائز ہے واجب کا تر کرنا جائز نہیں ہے تو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ قربت مطلقہ سے غسل ضرور کیا جائے اس کو قضاء نہ کیا جائے اگر واجب ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا اگر سنت ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گی اس طرح ایک آدمی کو ایک مسئلہ ہے بعض اس کو مقروح کہتے ہیں بعض اس کو حرام کہتے ہیں تو آدمی کی احتیاط کا تقاضی ہے اس کام کے قریب نہ جائے کیوں کہ جب قریب نہیں جائے گا اگر فیل حرام ہے تو اس سے بچ جائے گا اگر مقروح ہے تو اس سے بچ جائے گا مثال کے طور پر تاج کھیلنا ہے بعض علماء کے ندیق چونکہ یہ مقدمہ شترنج ہے لہذا حرام ہے اور بعض کے ندیق مقروح ہے تو بچ جائے اگر مقروح ہے تو بھی اس سے دامر بچ جائے اور اس طرح اگر ایک نماز کے بارے میں اگر 28 مل پورے آنے جانے کے بنتے ہوں یا تیت تالی جو ہیں کلومیٹر تو علماء کا فیصلہ ہے کہ نماز قصر ہوتی ہے اور بعض اختلاف ہے اسی دن اگر واپس آجائے تو پھر تو یقینا نماز اس کی قصر ہوگی لیکن اگر ایک رات آنے جانے کا ملا کر سفر جو ہے 28 میل بنتو آنے کا جانے کا چودہ میل آنے اور واپس آنے کا چودہ میل تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو پوری پڑھنی چاہیے اگر رات ٹھہرے جائے اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ اگر نام دن بھی آئے تو بھی قصر پڑے گا تو جب اختلاف ہو گیا بعض علماء کہتے ہیں قصر پڑے بعض کہتے ہیں پوری پڑے احتیاط کا تقاضی یہ ہے وہ ایک نماز کو دو مرتبہ پڑے قصر بھی پڑے اور پوری بھی پڑے تاکہ الغرض احتیاط نام ہے اس کام کا کہ جس سے آدمی کو اپنے بری و ذمہ ہونے کا یقین حاصل ہو جائے لہذا فروع دین میں احتیاط بھی جائزہ ہے تقرید بھی جائزہ ہے احتیاط بھی جائزہ ہے جس پر بھی عمل کرے گا انشاءاللہ خالق قینات کی بارگاہ میں وہ سرخروع ہو جائے گا کامیاب و کامران ہو جائے گا تو میں ارد کر رہا تھا کہ فروع دین میں اجتحاد بھی جائزہ ہے تقلید بھی جائزہ ہے احتیاط بھی جائزہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ احتیاط میں تقلیف ہوتی ہے لیکن انسان کو اپنی برات ذمہ کا یقین ہو جاتا ہے اس لی حدیث میں بھی ہے تیرا دین تیرا بھائی ہے اپنے دین کے معاملے میں احتیاط سے کام لیا کرو اور یہ بھی کہا گیا نجات جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے لہذا اگر کوئی احتیاط پر عمل کرتا ہے تو بہت اچھا ہے تقلید کر لے تو یہ اسلام کے مزاج کے این مطابق ہے اور معصومین نے بھی اس کی اجازہ دی ہے اور جو اگر احتیاط کرے تو پھر نور نال نور ہے اس لیے کہ علم کی جتنی فضیلت اسلام نے بیان کی ہے اس کی عدیان عالم میں دوننے سے نظیر نظر نہیں آتی اب دیکھنا یہ ہے ضروری بات صرف یہ ہے کہ جس مجتحد کی تقلید کی جائے اس کی قیفیت کیا ہے نوعیت کیا ہے اس کے صفات کیا ہیں اس کے علامات کیا ہیں اور اس کے نشانات کیا ہیں تو میں عرض کروں گا کہ سرسلے میں جو جام حدیث ہمارے سامنے موجود آئے وہ حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے جو احتجاج تبری میں بھی ہے بہار اور انوار میں بھی ہے اور سیکڑوں کتابوں میں موجود ہے کہ امام زمانہ نے ایک طویر حدیث کے اندر فرمایا فرمایا جو جو علماء کرام جو فقہ ازام جن میں یہ چار صفتیں پائی جائیں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ فقی ہو دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی امور قبیہ سے ناجید باتوں سے حفاظت کرنے والا ہو اپنے مولا و آقا خالق کے قینات اور محمد و آل محمد علیہ مسلام کا جو ہے اطاعت گزار بھی ہو اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بھی ہو اس کی تقلید کرنا عوام کے لیے جائز ہے جو انصفات کا مالک ہو اس کو کہتے آئیں مجتحد جام شرائط یا فقی ہے جام اس شرائط شرطیں یہی آئیں کہ اس کے اندر عدالت کا ملکہ ہو کیونکہ واجبات کو عدا کرنا حرام کاموں سے دامن کو بچانا خالق کائنات کے حکم کا عدا کرنا اور نفس کو برے کاموں سے بچانا ان ہی چیزوں کا نام عدالت ہے تو لہذا بنیادی وہ فقی کے لیے مجتحد کے لیے عادل ہونا ہے اب رہے گی یہ بات کہ خود فقاحت کیا ہے خود اجتحاد کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ علمی ملکہ ہے کہ جو اتنا پڑھا ہوا ہو اتنا لکھا ہوا ہو اتنا قرآن و حدیث پا اس کے نظر میں متعلہ ہو کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے محمد و آل محمد کا فرمان پڑھ کے یہ سمجھ سکے حلال محمدی کیا ہے حرام محمدی کیا ہے واجب کیا ہے حرام کیا ہے سنت کیا ہے مکرو کیا ہے مبا کیا ہے اور ان کے علاوہ بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو یعنی عملا عقیدتا وہ مومن ہو اس کی عقید توحید عقید عدالت عقید نبوت رسالت عقید ولایت و امامت اور عقید قیامت اسی طرح ہو جس طرح مذہب حق نے قرآن محمد و آل محمد کے فرمان کی روشنی میں ثابت کیا ہے اگر عقیدے میں تھوڑا سبی خلال آجائے تو آدمی ایمان کی جگہ بے ایمان ہو جاتا ہے اور بے ایمانی کے نام تین ہے کفر بھی بے ایمانی ہے شرک بھی بے ایمانی ہے اور منافقت بھی بے ایمانی ہے جب کفر ختم ہو جائے شرک کا نام نشان نظر نہ آئے منافقت نہ پید ہو جائے جو باقی بہتا ہے اسی اور سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ میں کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھ تھا کہ وہ شرک ایسا چیمٹی کے چال چلتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ مچھرک بن جاتا ہے جیسا کہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اشرک اخفا بی نامل اتنی چیمٹی بھی مقوی چال نہیں چلتی جتنا شرک تمہارے اندر مقوی طریقے پہ چلتا ہے لہذا عموماً دیکھا گیا ہے تاریخ مذاہب گواہ ہے کہ عام لوگ عام اہل مذاہب اپنے بزرگان دین کے معاملے میں جو ہیں وہ شرک کرم شرک دشمن انہا اپنے بزرگوں کو بڑھ گھٹانے کی کوشی کرتے ہیں اور محبت کے دعویدار جذبہ محبت کی رو میں بے کر اپنے معبوب کو اس کی حد سے بڑھانے کی کوشی کرتے ہیں لہذا یہ آدمی کو مد نظر رکھنا چاہئے کہ وہ نبی کے یا ولی کے یا کسی وسیع ہو جائے کیونکہ نبی کا جو ہے نبی وہ اللہ کے دین کا مبلغ ہوتا ہے اور جو امام ہوتا ہے وہ نبی کا قیم مقام ہوتا ہے خدا کا قیم مقام نہیں ہوتا وہ خدا والے کام نہیں کرتا بلکہ نبی والے کام کرتا ہے اور نبی اگر دین کے مسائل بیان کرتا ہے دین پہنچاتا ہے دین بھیلاتا ہے دین بچاتا ہے تو امام کب یہی فریضہ ہوگا یا دوسرے رفضوں میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے دو نظام قائم کی ہیں ایک نظام شریعت ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے کہ دین کیا ہے دین کے حقائد کیا ہیں دین کے مسائل کیا ہیں دین کے حقائق کیا ہیں دین کے واجبات و معرمات و معاملات کیا ہیں اور دوسرا نظام تقوین ہے کسے پیدا کرنا ہے کسی موت دینا ہے کسے شاہ بنانا ہے کسی بدہ بنانا ہے کس کو مریض بنانا ہے کس کو صحت اطاع کرنا ہے یہ نظام تقوین ہے تو جہاں تک دین کے محکمے کے سربرا ہوتے ہیں انہی سے لینا ہے کہ دین کیا ہے دین کے عقام کیا ہیں دین کے عقائد کیا ہیں اور جہاں تک نظام تقوین کا تعلق ہے یہ محکمہ خالق کائنات نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے اللہ اللہ خالق سم خالق سم رضا فرماتے اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری روزی کا انتظام کیا پھر وقت مقرر پر تمہیں موت کا ذیکہ چکھائے گا پھر قیامت والے دن تمہیں زندہ کر کے میدان حشر میں لائے گا پھر سوال کرتا ہے وہ میرے شریک بنانے والوں تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میں اللہ والے کام کرتا کہ پھر خود جواب دیتا ہے اللہ اس سے پاک ہے یہ وہی کام کرتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو مشرق لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے نبی امام وہ نبی کا مقام ہوتا ہے خالق کے کہنات زندہ ہے زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا موت تو بجائے خود اس کو نید بھی نہیں آتی نید کیا آگی اس کو اونگ بھی نہیں آتی لا تاخذ ہو سنت ولا نون لہذا اللہ کا کوئی قائم مقام نہیں ہے قائم مقام نبیوں کے ہوتے ہیں رسول وں کے ہوتے ہیں لہذا کوئی مجتحد ہے یا غیر مجتحد اس کو عقید کی صحت رسول پر خصوصی توجہ مبزول کرنی چاہیے کہیں کہیں اس کے ایمان میں کفر کا کوئی شہبہ نہ پایا جائے شیر کے خفی جلی کا کوئی نام نشان اس کے عقیدے میں نظر نہ آئے اور نفاق تو پھر اور بھی مولک بیماری آئے اس سے بھی اس کا دامن پاک و صاف نظر آئے عقیدتا مومن ہو اور عمدا فقی ہو اور مجتہد ہو ایسے جام شرائط کی تقلید کرنا شرعن جائزہ ہے کار سواب ہے اور اسلام کے مزاج کے این مطابق ہے تو میرے دوستو میرے عزیز اور بزرگو ایسے آدمی کو فقی جام شرائط کہتے ہیں اب رہ گئی یہ بات کہ کسی مجتہد کے اجتہاد کے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے دو طریقے علماء کرام نے مہین کی ہیں پہلا یہ ہے کہ آدمی خود پڑھا لکھا ہو اور کسی آدمی کا مسائل پوچھ کر اس کے دلائل کو سن کر اس کی تصریف و تعلیف کو پڑھ کر یہ اندازہ لگا لے کہ یہ بندہ صاحب اجتہاد ہے اس میں ملک اجتہاد پایا جاتا ہے تو اس کے بعد ختم ہو گئی بات لیکن اگر اتنا فضل و کمال نہیں رکھتا تو دو اہل خبرہ وہ ایسے دو آدل آدمی جو سمجھتے ہوں کہ اجتہاد کیا ہے مویتحد کی سے کہتے ہیں اگر وہ دو آدل آدمی گواہ ہی دے دیں کہ فلانا اجتہاد کے درجہ پہ فائزہ ہے اس میں ملک اجتہاد ہے تو دوسروں کے لیے اس کا اجتہاد ثابت ہو جائے گا اور اس کی تقلید جائز ہو جائے گی یہاں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی کسی مجتہد کی تقلید کی جائے اور وہ دنیا سے گزر جائے فوت ہو جائے آئے اس کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے یا میں یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے لیکن میں نے اپنی کمانی شریعہ فی فیک الجافریہ میں پوری وضاعت کر دی ہے کہ جب مجتہد کا فتوہ اللہ کے قرآن اور محمد و آل محمد کے فرمان کے میور کے اردگرد گھومتا ہوا نظر آئے تو کسی مفتی کے مرنے سے کسی مجتہد کے فوت ہو جانے سے نہ اللہ کا قرآن مرتا ہے نہ محمد و آل محمد کا فرمان مرتا ہے نہ ان کے مسائل اور ان کے حقام حلال و حرام مرتے ہیں لہذا اگر زندگی میں تقلید جائز تھی تو اس کی موت کے بعد ان مسائل پر جن پر عمل کر چکا ہے یہ جن پر عمل نہیں کیا لیکن اس کے رسال تقلید یہ میں تو اس کی جو ہے فقی کتاب میں جو مسائل موجود ہیں ان پر عمل کرنا جائز ہے لہذا اقوی یہ ہے اذر یہ ہے اشبہ یہ ہے کہ بقابر تقلید میت یقینا جائز ہے لہذا آدمی کے پاس کتاب ہو مرہوم مجتحد کی تو اس کے فتاوہ پر عمل درامت کیا جا سکتا ہے یہاں ایک اور مسئلے کی طرح تھوڑا سا اشارہ کرنا مقصود ہے تاکہ اتحاد و تقرید والی محبت بیعث یہ مکمل ہو جائے بلکہ اکمل ہو جائے عام طور پر علماء کی کتابوں میں یہ بیعث چلتی ہے کہ جناب تقرید اس کی کرنی چاہیے جو عالم العلماء فیل عالم ہو یعنی پورے عالم میں پورے ورد میں پوری کئنات میں اس کے برابر کوئی اور عالم نہ ہو بلکہ یہ سب سے بڑا عالم ہو تو میں ارکر دوں گا کہ اسلام کے مزاج کے مطابق یہ مسئلہ صحیح نہیں لگتا اس لیے یہ تقریف مال یتا کا ہے اگر اللہ یہ فرماتا کہ پہلے یہ دیکھو پورے عالم میں پوری کئنات میں اللہ کی پوری مخلوقات میں سب سے بڑا عالم کاؤن ہے تو یہ تلاش کرتے کرتے زندگی کا پیمانہ چھلک پڑتا آدمی موت کیا ہوش میں چلا جاتا اور کبھی معلوم نہ ہو سکتا کہ دنیا میں علماء کتنے ہیں تو ان میں سے سب سے بڑا عالم کاؤن ہے جو یہ تلاش کرے گا میں نے اپنی کتھا میں لکھا ہے جو یہ ساری دنیا کے علماء کو پہلے دیکھے ان کے ازجائزہ لے اور پھر کہے فلانا بڑا عالم ہے وہ فلانا بڑا عالم نہیں ہوگا بلکہ یہ جو ساری دنیا کو علماء کو جانتا بھی ہے پھر ان کا علمی مقام بھی جانتا ہے اور کہتے فلانا بڑا عالم ہے وہ بڑا عالم نہیں بلکہ یہ تحقیق کرنے والا سب سے بڑا عالم ہے یہ عالم کے بتانے سے کر سکتے ہیں تو ایسا حکم جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو علاج یہ اسلام کا حکم نہیں ہو سکتا علاج کرانا ہو کبھی کوئی نہیں دیکھتا کہ پورے ورد میں سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے اگر مقدمہ لڑنا ہو یہ کوئی نہیں دیکھتا پورے ورد میں سب سے بڑا کاریگار کون ہے نظام کائنات نظام فطرہ دی ہے اپنے علاقے میں دیکھا جاتا ہے اچھا حکیم کون سا ہے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے اچھا وقیل کون سا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہی دیکھا جاتا ہے جس کی شورت اچھی ہو آدمی افضل کی در اس کا نہ قرآن میں حکم ہے نہ محمد وآل محمد کے فرمان میں کوئی نام و نشان ہے جن چیزوں کا تذکرہ امام حسن عذکری نے فرمایا من کانا من الف کہائے سائن اللہ نفس ہی حافظ اللہ دین ہی مخالف اللہ ہوا متی اللہ امر مولا وہ چار شرط بنیادی ہیں ادھر توجہ کوئی نہیں کرتا جو حدیث میں موجود ہیں جو تقلید کا جن پر دار و مدار ہے اور جس چیز کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ بزرگان دین کے فرمان میں ہے اس پر وقت ضائع کیا جاتا ہے اور بیسے کی جاتی ہیں کہ آلم فلانا ہے یا آلم فلانا ہے لہذا اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے صرف مجتحد جہاں میں وہ شرائط ہونا کافی بھی ہے وافی بھی ہے اور انشاءاللہ کئی بیماریوں کے لیے روحانی بیماریوں کے لیے یہ شافی بھی ہے لہذا اگر مجتحد جہاں میں وہ شرائط کی تقلید کر لی جائے تو آدمی اس سے مسئلہ پوچھے اس کے مطابق عمل کرے تو خالق کئینات اس بندے سے اس سے زیادہ سوال و جواب نہیں کرے گا وہ ماجور بھی ہوگا مساب بھی ہوگا اور دین و دنیا میں کامران بھی ہوگا کامیاب بھی ہوگا اور اس سے بڑی کامیاب میں جب تک جیئے تو موزت بن کر جب آخرت کے میدان میں آئے تو مکرم بن کر اور پھر جنت میں جائے تو عزت کے ساتھ جہنم سے دامن کو بچائے تو عظمت کے ساتھ ذالک هو الفوض العظیم اس سے بڑی کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ اس سب سے بڑی کامیابی ہے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے قوم و ملت کو پہلے تو اعتیاد کرنے کی توفیق اتا فرمائے اگر اعتیاد نہیں کر سکتے تو صحیح مجتہدین کی تقلید کی دولت سے ان کو مالہ مال فرمائے اور اگر تقلید سے بدکتے ہیں تو پھر احتیاد غرض علم کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے علم کے بغیر عمل کے بغیر علم وہی ہے کہ جس طرح چراغ ہوتا ہے وہ خود جلتا ہے لیکن دوسروں کو فیدہ پہنچاتا ہے اپنے آپ کو نہیں فیدہ پہنچا سکتا لہذا آدمی کو چاہیے علم بھی حاصل کرے پھر علم حاصل کرنے کا سریقہ ہے انشاءاللہ جب قوم بیدار ہو جائے گی علم عمل کی دولت سے مزین ہو جائے گی اور اصلہ سے مسلح ہو جائے گی تو انشاءاللہ قوم ترقی کرے گی کیونکہ قوموں کی ترقی کا راز علم میں ہے مستقبل علم کا ہے اور علم کی زینت عمل ہے عمل سے دنگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اس لیے خالق قینات کا عزل سے یہ اصول ہے اور اب تک رہے گا کہ وہ ہی قوم ترقی کرتی ہیں جو شہراء علم پہ قدم زنی کرتے ہیں اور کو قوم جو علم نہیں رکھتی کبھی جہل ترقی نہیں کرتے اور علم ہو پر عمل نہ ہو تو بھی ترقی ممکن نہیں ہوتی اس لیے اقبال نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا ہاں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول اور چنگ رباب آخر جس قوم کی اندر قوت عمل بیدار ہو جائے جس قوم کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو جائے جس قوم کے اندر علم عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور جو قوم شہوات میں غرق ہو جائے جو برے کاموں میں لگ جائے عمل چھوڑ کے علم چھوڑ کے جہالت میں بدمست ہو جائے عمل چھوڑ کے فاسق و فاجر بن جائے اس قوم کو مٹنے سے تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا تو لہٰذا تقدیر امم کیا ہے علم عمل ہے ایمان ہے نیک کام ہے علم ہے عمل ہے اس میں ترقی ہے اس میں دن دنیا کی سعادت ہے یہی اللہ کی حقیقی عبادت ہے جہالت گمرائی ہے اور زلالت ہے اور اس کے علاوہ بدعملی ہے حلاکت ہے تباہی ہے خدا وند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امت مسلمہ کو دولت علم و عمل سے مال مال فرمائے اور جہالت و زلالت سے اور فسق و فجور سے اور بدعملی کی لانت سے امت مسلمہ ہم دین و دنیا میں کامیاب بھی ہو جائیں کامران بھی ہو جائیں اور ترقی پذیر قوموں میں ہمارا شمار بھی ہو جائے اور ترقی پذیر لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ملا کر ہم چل بھی سکیں اور دین و دنیا کی ساتھیں اپنے دامن میں سمیٹ بھی سکیں اس لیے اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے یا اپنی مدد آپ کرتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتی یغیر ما بے انفوس ہم اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت کوئی دولت کوئی عزت کوئی عظمت دے کر اس وقت تک واپت نہیں لیتا جب تک قوم کفران نعمت کر کے اللہ کی نعمتوں کو ٹھگرا نہیں دیتی اللہ کا قانون ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو خدا ون عالم کی رامت بہانے تلاش کرتی ہے وہ کوئی قیمت طلب نہیں کرتی بارگاہ رب العزت میں محمد و آل محمد کے طفیل ان کے وسیلہ مال مال فرمائے پہلے فہم دین کی توفیق فرمائے پھر دوسروں کو تفہیم دین کی دین سمجھانے کی سعادت فرمائے اور جب سمجھ آ جائے تو اسلام کے رنگ میں قرآن کے رنگ میں محمد و آل محمد کے رنگ میں ہمیں اپنے آپ کو رنگ نے کی سعادت فرمائے خالق فرماتا ہے سبغت اللہ یہ اللہ کا رنگ ہے اسلام کا رنگ ہے قرآن کا رنگ ہے پھر فرماتا اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے اگر ہم سیمانوں میں مسلمان بن جائیں عالم دین بن جائیں اور وہ بی با عمر بن جائیں جو علماء سے استفادہ کرنے والے بن جائیں دین میں اپنے خیالات کے گھوڑے نہ دوڑائیں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے خدا کی بارگاہ میں بھی سرخ ہوں گے اور محمد و آل محمد علیہ مصلاة و السلام کی بھی سرکار میں خوب اپنا خوش قسمت ہوں گے اور خوش بخت ہوں گے سرخ روح ہوں گے کامیاب ہوں گے کامران ہوں گے اور ان کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں گے فہاخر دعوانہ ان الحمد اللہ رب العالمين